اوڈی شاہ ٹرین حادثے کے پیڑتوں کے زخم زندہ ہیں زندگی کو پٹری پر لانے کی کوشش جاری ہے حادثے کی وجہ پتہ لگانے کے لیے جانچ ابھی چل رہی ہے لیکن سیاست کو صبر نہیں ہوا بیانوں کے بان لے کر ایک کے بعد ایک ساری پارٹیاں سامنے آتی چلی گئیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو دیش کی سب سے پرانی پارٹی کے سب سے بڑے نیتہ کا وہ وعدہ دکھاتے ہیں جو انہوں نے صدی کے سب سے بڑے ٹرین حادثے کے بعد کیا تھا کہا تھا کہ وہ سرکار سے سوال تو ضرور پوچھیں گے پر ابھی نہیں اس گھنٹے بھی نہیں گزرے کہ کانگریس کے پورو ادھکش نے پارٹی کے ورطمان ادھکش کی بات پرٹ دی راہل گاندھی نے ٹویٹ کیا دو سو ستر پلس موتوں کے بعد بھی کوئی جواب دے ہی نہیں موڈی سرکار اتنی دردناک درگھٹنا کے سمیداری لینے سے بھاگ نہیں سکتی پردھان منتری کو فوراں ریل منتری کا استیفہ لینا چاہیے ویسے راہل کا ٹویٹ آنے سے پہلے ہی کانگریس کے دگج ادھیر رنجن چودھری اور پارٹی کے پروکتہ پون کھیڑا میدان میں اتر کر اپنا جوہر دکھا چکے تھے ہمارے ریل منتری پدھان منتری کی لینگٹھا بن گئے ہیں ان کی اپنی طرف سے کچھ بولنے کا کہنے کی کوئی حاصل کرنے کی کوئی اتجام کرنے کی کوئی عدی کر نہیں ہے ریل منتری کی ہمت نہیں آئے سج بولنے کا پران جائے پر پی آر نہ جائے موڈی جی بڑی اسی سکرین پر اپنے منتریوں کے ساتھ افسروں کے ساتھ بالا سور کا حادثہ دیکھ رہے ہیں کیوں اتنی کیمرہ میں اندر تھے اس وقت موڈی جی کا کپڑے کیا تھے وہاں پہنچے تو کپڑے بدل دیئے یہ ہوتا ہے فوٹو آپ پھر کہتے ہیں صاحب اشونی ویشن فوٹو آپ نہیں کر رہے کل ہم نے دیکھا تھا کیا کر رہے تھے آج بھی ہم نے دیکھا کیا کر رہے اور عیشہ کے بالا سور میں دو جون کو ہوئے بھیشن ٹین حادثے کے بعد کا منظر دیکھ پورے دیش کی روح کامپ گئی اس حادثے میں دو سو ستر سے زیادہ لوگ ماری جا چکے ہیں اور یہ سنخیہ بڑھنے کا خطرہ بنا ہوا ہے بڑی سنخیہ میں لوگ اسپتالوں میں بھرتی ہیں اور زندگی کی ایک ایک سانس کے لیے لڑ رہے ہیں ان سب کے بیچ بیہار کے ڈپٹی سی ام تیجسوی یادہو کا بیان سامنے آ گیا لاپروہی تو ہوئی جو بار بار دعویٰ کیا جاتا تھا ریلوے دوارہ کہ ہم جو ہے سیکیورٹی جو ہے سیفٹی جو ہے وہ پریورٹی ہے لیکن اتنا بڑا حادثہ ہو گیا لیکن ابھی بھی کسی پہ ذمہواری جو ہے وہ تیہ نہیں ہے کہ ذمہوار کون جل سے جل جو ہے جانچ ٹیم جو ہے شاید بن گئی ہو لیکن اگر نہیں بنی ہو تو جل سے جل جو ہے جانچ ٹیم کا گھٹن کرنا چاہیے جانچ ہونی چاہیے وپکش موڈی سرکار کو گھیڑنے کے لیے حادثے کی جانچ کو مددہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اسی بیچ ریل منتری کیمرے کے سامنے آئے اور سی بی آئی جانچ کا اعلان کر دیا جس سیچویشن میں یہ درگٹنا ہوئی ہے اور جو پریستیتیاں ہیں ان سب کو دھیان میں رکھتے ہوئے جو کچھ اب تک کا ایڈمنیسٹریٹیو انفرمیشن ملی ہے ان سب کو دھیان میں رکھتے ہوئے آگے کی انکوائری کے لیے آگے کی انویسٹیگیشن کے لیے آگے کی انویسٹیگیشن کے لیے اس کیس کو اس پورے معاملے کو سی بی آئی کے پاس دینے کا ریلوے بورٹ کی طرف سے ریکمینڈیشن کیا جا ہے بالہ سو ریل حادثے کو لے کر کانگریس آرچ ایٹی اور ٹی ایم سی موڈی سرکار کے خلاف سب سے زیادہ مکھر ہیں اس لیے ریل حادثے کے سی بی آئی جانچ کے اعلان کے ساتھ ہی بی جے پی افنسیو ہو گئی پارٹی کے نیتہ امیت مالوی نے ایک لائن کا ٹوئٹ کیا استیفہ مانگنے والوں کا ریپورٹ کارڈ بی جے پی کی ٹوئٹ کے مطابق نیتیش کمار کی ریل منتری رہتے انیانسی ریل گاریوں کی ٹکر ہوئی ایک ہزار ریل گاریاں پٹری سے اتریں اور حادثوں میں ایک ہزار پانچ سو ستائیس لوگوں کی موت ہوئی ممتہ بینر جی کے ریل منتری رہتے چبون ریل گاریوں کی ٹکر ہوئی آٹھ سو انتالیس ریل گاریاں پٹری سے اتریں اور حادثوں میں ایک ہزار چار سو اکیامن لوگوں کی موت ہوئی اور جب لالو ریل منتری تھے تب اکیامن ریل گاریوں کی ٹکر ہوئی 550 ریل گاریاں پٹی سے اتریں اور حادثوں میں 1169 لوگوں کی موت ہوئی اس کے ساتھ ہی پورو کیندری منتری روی شنکر پرساد نے حادثے سے اُبرنے کے لیے سرکار کے سیریس ایفرز کا ذکر کیا تو کیندری منتری انوراک تھاکن نے ویپکش کو سیم برتنے کی صلحہ دے دی گھائیلوں کو پوری طرح سے مدد کرنا اپچار کرنا ان کو سوست کرنا ہم چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد سوست ہو جائیں راجنیتک دلوں کو نہ اس پہ کوئی راجنیتی کرنی چاہیے اس راستی میں ایک نئی بات دیکھنے کو آئی کہ شاید پہلی بار پردھان منتری خود ہٹنا سل پر گئے دیش کے اتحاس میں اور پورے راہت کارے کو دیکھا کھائیلوں سے ملے وہاں ریل بانتری سویم بیٹھے ہوئے تین دنوں سے تو راہت کا کام بہت تریزے چل رہا ہے ہم ان کے لئے بہت رہتا کرتے ہیں بالے سور کا ٹرین حادثہ اتنا بڑا ہے کہ پورا دیش صدمے میں ہے شاید ہی کوئی راجنی ہو جہاں کی مٹی غم کے آنسوں سے بھیگی نہ ہو اس لئے سوال تو اٹھیں گے جانچ بھی ضروری ہے لیکن یہ وقت سیاست کا نہیں درد سے ابرنے کے لئے ایک جو ٹھونے کا ہے